اس آنیائے کو تو بالکل برداستہ نہیں کریں گے کہ یہ سوچتے ہیں کہ رانہ جی کا دھبا بند کروا دے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں بولتی بند کرتے ہیں کہ سرکار کی لیکن اگر یہ کہیں پکشپات کرتے ہیں ایک کو لگاتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں پھر تو گلت ہوگا پھر تو یہ سڑک یہ پتھر پتھر گیا ہم انہیں کس سڑک بھی کھوڑ گئے رہے گے پھر یہ ہے لیکن سوال اس چیز کا ہے کہ جو سماج کی سیوہ کر رہا ہے اب ان کو کیا لال چاہے جو سماج کی سیوہ کر رہا ہے اس سے بھی سرکار کی دسمانی کہنا یہ ہے جو گولڈن ہٹ ڈابا ہے یہ رام سنگھ رانہ کا نہیں جتنے بھی کسان اندولن میں ہے یہ ڈابا ان کا ہے ہم نے تو آج تک میرے کیال سے جندگی میں تو کچھ غلط کیا نہیں لیکن گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیوں کہ اگر مانبتہ کی سیوہ کرنا غلط ہے تو میں تو ہر بار کروں گا پھر تو ہمیں فانسی توڑ دے ایک بڑا ہی شرم سار ماملہ سامنے آیا سرکار نے جو اتنی اوچھی حرکت کری ہے حریانہ سرکار میں یہ حریانہ والے ہی آ رہے لکڑ لکڑ کا ایسے کیونکہ ان کی سطح میں بھی یہ سرکار ہے پاورفول آدمی ہے پاور میں ہے وہ اتنی اوچھی حرکت جو کری ہے رام سنگھ رانہ جی جو شروع کے دن سے کسان اندولن کو اپنا سیوگ دے رہے ہیں سمرتھن کر رہے ہیں پانی کی سیوہ اور آٹا جو آٹا جاتا ہے لنگروں میں ان کی طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں گولڈن ہٹ سے سیدھی تصویریں ہوتل کے لیے جو گاڑیاں جاتی تھی وہ یہ راستہ یہ پتھر لگا کر کے بند کر دیا گیا ہے مطلب اب اس پتھر کے اس طرف ہائیوے ہے اور اس پتھر کے اس طرف ہے گولڈن ہٹ کرک چھتر پرساسن کی اور سے جیسے ہی یہ کاروائی عمل میں لائے گئی مطلب گولڈن ہٹ کا راستہ پوری طرح سے کلوز گیا گیا اس کے بعد ہریانہ کسان یونین چڑونی گروپ میں نہ کیول جلہ پرساسن کے خلاب بلکہ ہریانہ سرکار کے خلاب گہرا روس ویابت ہے کسان یونین نے ہریانہ سرکار کو تانہ شاہ سرکار قرار دیا ہے کرنال چلے کسان راپ زنگرانہ جندہ باز جندہ باز جندہ باز جندہ باز جندہ باز کسان ایک تار کسان میں دور ایک تار جندہ باز سیجی کیا ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں کہنے کے لیے تو کچھ باقی چھوٹے نہیں گورمنٹ میں جو ہم نے تو آز تک میرے کیال سے جندگی میں تو کچھ غلط کیا نہیں لیکن گورمنٹ کو پتہ نہیں کیوں کہ اگر مانبتہ کی سیوہ کرنا غلط ہے تو میں تو ہر بار کروں گا پھر تو ہمیں فانسی توڑ دے تاکہ وہ سیوہ بند ہو جائے ہائیوے پر صرف آپ کو چنہ آپ کے ڈھابے کے آگے 39 بھاری بھرکم پتھر لگا دیئے پریوار پر کیا بھیت رہی ہے جس کے مطلب ہے جنگی بھرکی کمائی ہو اور اس کو گورمنٹ بند کر دے یا ڈپنا چاہے یا ختم کر دے ہر 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 میرے خیال سے بھائی پریوار بھار بھار ہے تو میرے کوئی کچھ بتانے کی جڑت نہیں ہے سب کا درد ہے دیکھئے اس درد کو ہر وہ بیکتی سمجھ سکتا ہے جس کا چھوٹا بڑا مدیا میڈیم یا چھوٹے سے چھوٹا کاروبار ہے رانا جی نے بتایا کہ اس گھٹنا کے بعد وہ اپنے گھر نہیں جا سکے پورا سٹھاپ رو رہا ہے کھالی بیٹھ ہے آخر ان کا قصور کیا تھا کیا صرف یہ قصور ہے کہ یہ کسانوں کا تن مندھن سے ساتھ دے رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں جمیر والے ہیں اس لیے لیکن سرکار کا یہ جو پریاس ہے پریاس کیا انہوں نے رستہ بند کر دیا مطلب کسی کے کاروبار پر پتھر ڈال دیے کسانوں نے اسے تانہ شاہی سرکار قرار دیا ہے کہنا یہ جو گولڈن ہٹ ڈابا ہے یہ رام سنگھ رانا کا نہیں جتنے بھی کسان اندولن میں ہے یہ ڈابا ان کا ہے یہ ڈابا ہماری ساری کسان یونین کا ہے اور یہ کھٹر ایک بات دیان سے سن لیں یہ پتھر نہیں لگایا انہوں نے یہ ایک تانہ شاہی رویہ ان کا سامنے آتا ہے نیچ حرکت سامنے آتی ہے یہاں تو ان کو رات کو اپنے پتھروں کو جہاں سے لے کے آئے ہیں وہاں واپس لے جیں اٹھا کے جیسے ہی سیوکت مورچے کی کوڑ آئے گی ان کو پتا نہیں چلے گا بھی پتھر کہاں گئے ہیں اور ان کو کسانوں کا اچھی پتہ بھی ہے جب امبالے سے پتھر اکھاڑ کے دلی جا سکتے ہیں تو اپنے ہوتل کا راستہ ہمیں اچھی طرح سے بنانا آتا ہے دیکھئے رام سنگھ رانا جی جو ہے ان کے دو ہوتل ہیں ایک رکھشتر میں ہے گولڈن ہٹ کے نام سے عمری کے پاس میں اور دوسرا سونی پتھ میں ہے جہاں پہ ہمارا دھرنا چل رہا ہے تو جہاں پہ دھرنا چل رہا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنا ڈھابا کئی منت جب اسے اندولن شروع ہوا ہے انہوں نے وہ اپنا ڈھابا بند کر دیا حال ہے کہ بہت اچھا ڈھابا چل رہا تھا وہ بند کر دیا اور وہ پوری طرح کسانوں کے لیے کھول دیا لیکن سوال اس چیز کا ہے کہ جو سماج کی سیوہ کر رہا ہے اب ان کو کیا لال چاہے جو سماج کی سیوہ کر رہا ہے اس سے بھی سرکار کی تسمانی پتھرکار نے سرکار کے قلاف گلت پتھرکار جیل میں کرمچاری بولا تو کرمچاری سسپینڈ آرتی بولے آرتی بشاپا دپاری بولے انکم ٹیکس کا شاپا کوئی بسوڑا بولا اس کا لحظہ جبت یہ جو چیزیں سرکار کی ہیں یہ پرتاست نہیں ہوں اب انہوں نے کیا کیا ہے آج یہ اس سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں جیٹ روڑ سے اترنے کا رستہ تھا دیکھیں یہ پوری طرح سے جو ہے پتھر لگا دیا ہے یہ راستہ بلوک کر دیا گیا ہے یہ راستہ اس کے جیٹ روڑ سے نکچے اتر دیتے تو پوری طرح سے بلوک کر دیا ہے اور یہ سامنے اس کا ہوتل ہے گولڈن ہٹ کے نام سے تو یہ پوری طرح سے راستہ بلوک کر دیا اب ہم نے آج پرساتوں کو یہاں جو پڑھ سے اس کو پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا جیٹی روڑ بند کریں گے ایک کا نہیں بند کر رہے ہیں پورا جیٹی روڑ بند کریں گے ان کا کہنا یہ ہے لیکن ایسا کیا نہیں دو تین دھبے تو انہوں نے کیے ہیں لیکن شروع آتی انہوں نے جو ہے وہ رام سنگھ رانا جی سے یہ کی ہے ایسے میں کیا ماننا ہے گروہ نام جی آپ کا ہمیں جو لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ وہاں والی رڑک دلی والی جو کسانوں کو ساتھ دی رہے ہیں یہ کسانوں کی حال پر کیوں کر رہا ہے کسان آلہ یہ تو سیوہ ہے سیوہ تو سب کریں گے کل تو بھرے گردوار آنے پر لنگر لگا رہے ہیں تو انہوں کو کوشن نہیں کی کرنگن کے ساتھ یہ بات تھوڑا ہی ہوئی ہمارے پر ساتھ کرنے جو کرنا ہے ہمارے پر تیرے مقدمے بنا لیا اور بنا لیا جو کرنا اب یہ کہا رہے ہیں کہ جو پر ساتھ نے کرنا ہے کہ وہ سارے جی ٹوٹ پہ لگائیں گے اگر تو سارے پہ لگاتے ہیں پھر تو دیکھی جائے گی پھر سارے پہ لگائیں گے پھر تو سب ہوتل والا ہے سب لڑائیں گے لیکن اگر یہ کہیں بات کرتے ہیں ایک کو لگاتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں پھر تو گلت ہوگا پھر تو یہ پتھر پتھر گیا ہم نے کس سڑک بھی کھوڑ گئے رہے ہیں پھر یہ ہے پھر اکیلے کا ذاتھ انیائی نہیں ہونے دیں گے اس انیائی کو تو بالکل برداستہ نہیں کریں گے یہ سوچتے ہیں کہ رانہ جی کا دبا بند کروا دے ہیں تو پھر یہ سوچ لیں بولتی بند کرتے ہیں سرکار کی دیش کے ادھیوگ پتیوں سے اور نیتاؤں سے سرکار نہیں بنتی دیش کی جنتہ سے سرکار بنتی ہے بس اس بات کو دھیان میں رکھیں یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں کتنی تچھ حرکتیں کر رہے ہیں یہی سب دیکھنا آپ لوگ اور اسی کے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے اسی کے اس پہ ہم نے چل رہا ہے اب فلال جو ہے رانہ جی کو ضرورت ہے ہم جیسی آواز کی آپ جیسے سہے ہو کہ اتنے میڈیا والے ہیں میرے بھائی جتنوں نے سپورٹ کیا کسان آندولن کو پلیز آپ انہیں سپورٹ کریں بہت زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ مجھے پتہ نیشنل میڈیا تو بہت بیکار ہے سبھی کو پتہ نیشنل میڈیا کیا ہے اب سبھی یوٹیوبرز کی بجے سے آندولن یہ بچا رہا آندولن کی روپ رہے کا سچی دیکھیں تو میری یوٹیوب چینل والوں سبھی انہوں روڑھ ہے کہ رانہ جی کو آپ پلیز سپورٹ کریں اور ان کی جو دچھ حرکت ہے وہ جنتہ کے آگے دکھاویں سبھی سے انہوں روڑھ ہے کہ آپ سب ایک رہم ہے ایک اتریت رہم ہے آپ کو 24 گھنٹے کا سی ایم بنا دیا جائے تو کیا کریں گے جگویر جی دنیواد آپ نے بڑا اچھا کمنٹ کرا حال تو میرے دیش کی بیٹی اتنی سخشم ہے کہ میرے سے بھی اور زیادہ بہتر بہتر ہے باقی مجھے دیش کا سی ایم بنا دیا جائے گا تو میں وہ کروں گی جو یہ لوگ نہیں سوچ سکتے سب سے پہلے جتنے بھی یہ کرپٹ ہیں انہیں اندر کرواؤں گی اور سب نے باہر کروں گی جتنے بھی سیکھ ٹھیک ٹھیک سے لوگ ہیں جن کو دور بیوار میں ہیں کسی اس میں گلت گلت مقدموں میں کرے ہوئے ہیں اور جو ہمارا مین مدہ چل رہا ہے اس کو سب سے پہلے اٹھاؤں گی حالانکہ میرے سے بہت سینئر سینئر لوگ ہیں باقی ایسا موقع دینے والے نہ بھائی یہ مجھے آپ کو بھی پتہ کیوں نہیں دینے والے کیونکہ ان کو پتہ بیٹھے گی دیش کے کسانوں کا ادھار کر دے گی مزدوروں کا ادھار کر دے گی اور ہمارے جیسے بھرسٹ اور کرپٹ لوگوں کا ناش کر دے گی سوچیں گے بھی نہیں میرے بارے میں باقی سوال بڑا اچھا تھا اور اچھا لگا آپ نے اچھا سوال کیا میرے دیش کی ہربیتی جو اس ٹائم کسانوں کی روٹی کھاتی ہے یہی سوچتی ہوگی جہاں تک مجھے پتہ باقی تب تک دھیان رکھے گا رانا جی کا سپورٹ کریے گا سیوک کرے گا بہت بہت دنیاواد آپ سبی کا